وآلہ محمد رہن در سلام وآلہ محمد رہن در سلام 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 اللہم عجل فرجہ الشریف جمعہ کا دن ہوگا جب مولا تشریف لائک یہ خدا کرے کل ہی کا دن ہو تاکہ اس سکتی بھی انسانیت کو زندگی ملے جو انتشار پھیلا ہوا ہے جو بے انصافی ہے بے عدالتی ہے وہ ختم ہو الہی نظام پھر اس دنیا میں نافذ ہو جائے انشاءاللہ ہمارے کردار سازے کے ساتھ دعا بہترین سہارا ہے دل کی گہرائیوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل فلی کا لحجت بن العسان سلواتکا علیہ وعلا آبائے فی حاد سارا وفی بلے سارا ولیہ وحافظہ وقائدہ مناصرہ ودلیہ مقائنہ حتہ تسکنہو عردکا توعا واتمتعہو فی حافظہ اللہم صل على محمد وعالی محمد وعجل ربنا لا تواخذنا ان نسینا واختأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحمل اللہ ما لا طاقة لنا به واعفوانا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا على القوم الكافرين اما بعد فقد قال اللہ وهو اصدق القائلين وقوله الحق اِنَّ اللَّهِ يُدَافِعُ الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّ اللَّهِ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورُ سَوَادُ وِعَمَنُوا اللَّهُمَّ صَلِعَلَى مُحمد وعجل فرق اسلام کا دفاع نظام عنوان ہے کل ہم لوگ مقدماتی گفتگو کر رہے تھے تاکہ ہم لوگ آمادہ ہو جائیں اور یہ موضوع اس لیے بھی ہے کہ ہم ایک دعا سے مربوط کرنا چاہتے ہیں آخری مجلس جو اس سے سے لے کی ہے وہ شہادت مولا امام سجاد علیہ الصلاة والسلام صلی اللہ علیہ وسلم انفرچنٹ بلکل حالات ہماری ہم مومنین کی یہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارے مولا ہماری اماموں نے ہمیں کیا دیا اور ان میں سے امام سجاد کی زندگی بھی ہمارے پاس وہی صحیح جیسے مولا ای کائنات کی جتنا ہم مولا کا نام لیتے ہیں اپنے آپ کو مولای کہلاتے ہیں اگر کوئی بنیادی چیزیں پوچھیں کسی مومن سے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ مولا کون ہے یہ اس جہالت سے باہرانہ فریضہ ہے امام علیہ الصلاة والسلام نے اپنی زندگی میں جب بہترین تحفہ دیا ہے وہ ہے صحیح کاملہ اور اتفاق کے بات ہے کہ شب جمعہ بھی ہے ذرا سا میرا لہجہ بدلتا ہے لیکن کوشش کرتا ہوں کہ ویتین دی موضوع ٹروپک بھی ہمارے سامنے رہے اور حقیقت میں دین کے ان اصولوں کو سمجھ سکیں جو دین نے ہمیں بتائیں صحیح کاملہ میں چوپن دعائیں ہیں دعا کی عنوان سے آپ نے بہت سی باتیں سنیئے مگر دو چار جملے میں عرض کروں گا شب جمعہ کی اعتبار سے اور سبتائیس میں دعا کا نام ہے دعا لے اہلِ ثغور اسلامی مملکت کے بارڈرز کی حفاظت کرنے والے سپاہیوں کے لئے دعا اور یہ خود دعا کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام سے سوشیو ایکومانومکل پولٹیکل سسٹم کو ہٹا دیا جائے جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی حقیقت ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ زندگی امام میں صرف گریہ ہے پینتیس سال کا صرف یہ نہیں ہے کہ وہ صحیفہ سجادیہ دیا ہے بلکہ یہ دیا ہے کہ علوم کے خزانے جس کو مولا نے خطبات کے ذریعے سے دیا ہے انہوں نے دعا کے ذریعے سے دیا ہے آپ نہج البلاغہ اٹھا کر کے دیکھیں نہج البلاغہ میں جتنے خطبات ہیں اگر ان کا خلاصہ کیا جائے اکثر موضوعات امام نے دعا کی شکل میں پیش کیے ہیں اس کی وجہ یہ کہ کوئی خطبہ سننے کے لئے اس زمانے میں جو حالت تھی مولا کی سفوکیشن چاروں طرف سے پابندیاں کوئی سننے کے لئے تیار نہیں تھا ضرورت اس بات کی تھی کہ اللہمہ کہیں وہی کریں جو کہیں جو دادا کہک چکے ہیں ایک آفتاب پسے آفتاب آتا ہے علی کے گھر میں علی کا جواب آتا ہے سروات پڑیے محمد والے محمد دعا ہمیں کرنا آتا ہے پہلے ہمیں معلوم نہیں کہ دعا کیا ہے اکثر جو گلا شکوا یہ ہوتا ہے کہ مولانا دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں ایک بات آج یاد رکھ لیجئے دعا قبول ہو یا نہ ہو دعا عبادت ہے اس لئے کہ قرآن نے کہتا ہے عدعونی استجب لکم تم مجھے پکارو میں تمہارا جواب دوں گا ان اللذین يستکبرون عن عبادتی سیدخلون فی جہنم داخری دعا نہ کرنا استقبار ہے اروگنسی ہے غرور ہے دعا نہ کرنا غرور ہے یعنی ہاتھ اٹھا کہ یہ کہنا انت غنی عن العالمین انا فقیر الى رحمتك تو غنی عالم ہے میں فقیر ہوں ہاتھ اٹھانا اس بات کی دلیل ہے تجھ سے مانگیں گے امریکہ سے نہیں تجھ سے مانگیں گے کسی اور پاور سے نہیں ہیں اور جو تجھ سے مانگتے ہیں کبھی کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں سو سال کے قریب نوے سال تک ہمیں یہی بتا گیا بیدد 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 جو بیدد کی لس سنانے والے آج ان کے سرپرست یہودی اور مسیحی ہیں جو علی علی کہنے والے ان کا سرپرست ذات پروردگار ہے سلوات پڑیئے محمد والے محمد اللہ صلی اللہ محمد والے محمد و عج پہلا مرحلہ بہنوں سے بھی آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ دعا کو کبھی یہ نہ تصور کیجئے کہ مجھے ملا نہیں ہے تو دعا کیوں کروں دعا خود ایک عبادت ہے نہ ملنا بھی ایک لطفہ ہے بعض وقت میں مثال دیتا ہوں تین سال کا بچہ ہے ماں سے چھری مانگ رہا ہے رو رہا ہے گریہ کر رہا ہے پورے گھر کو سرپر اٹھا لیا ہے کہہ رہا ہے کہ ماں مجھے چاکو دیتی نہیں ہے نہیں بھے نہیں دے گی تو مرو بھی کوئی کوئی لاکھ کوشش کرو دینے والی نہیں ہے اس کا علم یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے لئے نقصان ہے بعض چیزیں ہمارے لئے نقصان دے ہیں اللہ ستر ماہوں کی محبت رکھتا ہے وہی دیتا ہے جو ہمارے لئے یہ مناسب ہے اور بعض وقت جلدی دیتا نہیں ورنہ ہم برباد ہو جائیں گے خدا کا نہ دینا بھی ایک لطف ہے تو اس کو سمجھنا چاہئے تو پہلی چیز دعا کے ذسلے میں دوسری چیز جو شب جمعہ کے لئے آج کا تحفہ ہے جتنی بھی مملکت ہمارے ہاتھ میں ہے ملکیت ہمارے ہاتھ میں ہے سب کردنشل ہے اعتباری ہے مجازی ہے ہمارا کچھ بھی نہیں ہے گھر ہے لیکن ہمارا نہیں ہے کتنے گھر تھے چلے گئے کتنے کوٹیاں تھیں چلی گئیں کتنے نواب تھے چلے گئے کتنے بادشاہ تھے چلے گئے میرا گھر کیا رہے گا میرا گھر میرا نہیں ہے کردنشل ہے اعتباری ہے مجازی ہے پھر میرا ہے کیا حتیٰ میں سمجھ رہا ہوں کہ میرا وجود میرا ہے یہ بھی میرا نہیں ہے زندگی بر تک ہاتھ کو سمجھتا تھا میرے ہیں پیروں کو سمجھتا تھا میرے ہیں چہرے کو سمجھتا تھا میرے ہیں اور میری بہن میرے بچے میری بیٹی آئینے کے سامنے میں دو گھنٹے بیٹھ کے ہوئے صرف گالوں کو سوارتی رہیں کہ میرے گال ہیں اللہ یہ کہہ رہا کہ دیکھ کس کے گال ہیں کس کی زبان ہیں کس کی ہاتھ ہیں سورہ یاسین اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہدو ارجو لہم بما کانو اکسبون روز قیامت اب زبان کو ہم بند کر دیں گے سیلڈ آف کر دیں گے اس زبان سے ہم نے غلط فائدہ اٹھایا ہے اب ہاتھ بتائیں گے کہ کیا کیا تو زندگی بھرتا جس کو میں اپنا سمجھتا رہا خدا یہ کر رہا بتا تمہارے ہیں کے میرے ہاتھ تمہارے خلاف تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف تمہاری زبان تمہارے خلاف تمہارے پائر تمہارے خلاف تمہاری جلد تمہارے خلاف تو یہی فلسفی چھوٹا سا فلسفہ یہ ہے جس نے اپنے وجود کا اپنے وجود کو اللہ کا وجود مانا ویسے ہی استعمال کیا جیسے اللہ چاہتا ہے اس کا وجود الہی وجود بن گیا وعیل اللہ بن گیا وعیل اللہ بن گیا وعیل اللہ بن گیا سلوات پڑھئے محمد وعیل محمد دعا میں مولا کائنات کا جملہ جب بھی امام کی جملہ امام الکلام کلام الامام امام الکلام جب امام فرما دیتے ہیں بس وہ فونٹین ہیڈر اس کے اوپر کوئی کلام ہوئی نہیں سکتا یزاد پروردگار وہ بھی ایک ہی منبہ سے نکلے ہوئے کلام ہیں کلام ادھر سے آتا ہے تو اس کے بعد کوئی اس کا جواب ہی نہیں ہے تو ہمارے پاس ہے کیا گھر ہے میرا نہیں ہے میرا نہیں ہے بی بی بچے ہیں میرے نہیں ہے اور وہ بھی اگر ہیں تو بہت ہی اچھی بات کہی ہے اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ جی ڈاکٹر بن گئے جینئر بن گئے سب کچھ ہو گیا اگر اللہ سے دور ہو گیا تو اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ اللہ سے کرے دور تو کینڈا بھی فتنہ اللہ سے کرے دور تو امریکہ بھی فتنہ اللہ سے کرے دور تو یورپ بھی فتنہ اللہ سے کرے دور تو اسٹریلیا بھی فتنہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ اگر املاک اللہ سے دور کر دے تو فتنہ اولاد اللہ سے دور کر دے تو فتنہ جاگیر اگر اللہ سے دور کر دے تو فتنہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ املاق بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر ہے کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ جی گلے کاٹ رہے ہیں اللہ کا نام لے کر کے جی زبا کر رہے ہیں اللہ کا نام لے کر کے یہ نعرے کیا ہیں ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر ہے کیا نعرے پیر بھی فتنہ یہ معیار ہے دعا کیا ہیں دعا مربوط ہو جانا ہے اس لا زوال قوت سے جس کے بعد پھر زوال نہیں ہے کہہ گیا جملہ سمجھنے کی کوشش کیجئے اس دعا کے پاور کو پہچانیے اور خصوصا ہماری بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں جلدی نہ کیجئے فورا ہی پریشان مت ہو جائیے زندگی کے ساتھ پریشانیاں ہیں پارٹ آف لائف ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْقَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْعَوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْتَمَرَاتِ وَبَشِّرِ اِذَا اصابت ہم مِن مصیبہ یہ قرآن ہے یہ دنیا ہے یہ دنیا امتحانگاہ ہے جی آپ یہ بیٹھے ہوئے ٹیسٹ روم میں اگزام روم میں کہہ رہے ہیں مجھے بیٹھ نہیں مل رہا ہے مجھے کھانا نہیں مل رہا ہے نہیں بھی ٹیسٹ روم میں یہ بیٹھ کیا ملے گا اور جو یہ دنیا کو ٹیسٹ سمجھتے رہے وہ بیٹھ کی تلاش میں نہیں رہا ہے وہ یہ دیکھتے رہے کہ اس کی پروہدگار کی آتائیں جس عالم میں انسان کو رکھ دے وہی آتائیں گھب رہیے نہیں جب کبھی پریشان ہو جائیے تو نا خدا سے غیرِ خدا سے مانگئے نہیں یہ اہلِ بیٹھ کی جملے ہیں میرے جملے نہیں ہم لوگ جب گھبراتے ہیں تو کس کے پاس چلے جاتے ہیں آج کل جس کا نام ہے غافل میں نے نام رکھا ہے اس کا غافل جب پہلا سال میں آیا تھا کراچی میں ائرپورٹ سے اپنے گھر تک ہر جگہ عاملِ کامل عاملِ کامل عاملِ کامل عاملِ کامل میں نے اس رات مجلیس پڑھی غافلِ کامل غافلِ کامل غافلِ کامل جو بندوں سے بھیک مانگئے وہ عامل کہاں ہیں صلوات پڑھئے محمد وآلِ محمد اللہ صلی علیہ محمد وآلِ محمد اسے بند کر دیئے میں نے بند کر دیئے صلوات پڑھئے محمد وآلِ محمد وآلِ تو گھبرائیے نہیں جب پریشانی آئے تو گھبرائیے نہیں پریشانی خدا اس کو دیکھتا دیتا ہے جس کو چنتا ہے آئے ہے کہے گا سمجھنے کہ کوشش کی جس امتحان اگر لے رہا ہے اللہ تو شکر ادا کیجئے مالک تو نے مجھے امتحان کے قابل سمجھا یہ عرفان کی بات ہے معرفت کی بات ہے تو آپ گھبرا کر کے جاتی ہیں وہ کسی غافل کے پاس وہ بھی شکار کا انتظار کرتا رہتا ہے تمہارا نام کیا ہے تمہارے والد کا نام کیا ہے والدہ کا نام کیا ہے تاریخ تولد کیا ہے گہرتا جاتا ہے گہرتا جاتا ہے وہ شکار آ چکا ہے اوہ اوہ چاروں طرف سے کسی نے گھیر لیا ہے کسی نے بان دیا ہے بھئی چاروں طرف سے تمہارے بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے جاب تمہارے شوہر کا ٹھیک نہیں ہے ہر گھر کی بلا اسی نہیں ہے سب کی بلا ہے وہ سب کو جانتا ہے وہ پھز گئے ہیں چطر آپ کا اس سے یہ بندھا ہوا کھل جائے کہ پانچ ہزار دس ہزار اور ایک کالا بکرہ دے دو انشاءاللہ میں کھول دوں گا آپ کا کھلے یا نہ کھلے اس کا تو کھل گئے ہیں مؤمن کا غلط فہمی ہے ہم لوگ ایسے فقیر ہیں جن کے نیچے خزانہ رکھا ہوا وہ خزانہ دعاوں کی شکل میں جتنا شیعوں کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے اگر ہم نے ان دعاوں کو پہنچایا ہوتا تو سلفیوں کا وجود ہی نہ ہوتا جس میں سوائے ذات پروردگار سے کسی کمیونکیشن نہیں ہے دعائیں اٹھا کر دیکھیں مولا امی الممنین کی جو بھی دعا اٹھائیے کوئی اور نہیں ہے وہ ہیں اور خدا ہے اتنی انٹیمیسی اتنی کلوزنس اتنی قربت اہل بیعت نے اللہ کے ساتھ بتائی ہے جو کسی نے نہیں بتائی ہے لیکن ہم نے اس کو پروپیگیٹ نہیں کیا پروپیگیٹ کون کرے گا جو خود ہی عمل نہیں کرتا الجا ہوا ہے تشہد میں کیا پڑھیں چودہ سو سال سے اب تک نہیں معلوم تشہد میں کیا پڑھیں وہ خطیب بھی بلیک میل کرتا ہے ایموشنل بلیک میل کرتا ہے اگر نہیں پڑھو گے تو تمہاری تم جو ہے نسل میں حرامی ہو استغفراللہ ربی واتو بلے اگر یہی تو لگ دے تیری حمت ہے ایموشنل بلیک میل ہے اس کا نام اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے دین کا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے یہاں پر رسالت کی بات ہونا چاہیے کوئی ایموشنز کی بات نہیں ہوننا چاہیے جذبات بھی اقلی ہوں جذبات ہے اسلام میں وہ بھی اقلی ہوں ریزنیبل ہوں بغیر ریزن کے جذبات نہیں ہے مولا امیر المومنین نے دعا کو جس منزل پہ دیکھا ہے کسی نے نہیں دیکھا عجیب و غریب ہیں چنانچہ سنتے ہیں آپ پڑھتے ہیں ہمارے پاس ہوتا ہے کہ میں ساری دنیا جاتا ہوں ہر جگہ ارگنیزیشنز میں دعای کمیل پڑھی جاتی ہے ہمارے سنٹر میں بھی المہدی اسلامی سنٹر ٹونٹر میں بھی دعای کمیل پڑھتے ہیں سب جگہ پڑھی پڑھی جاتی ہے کوئی ٹائم دیتے ہیں کہ آدھے گھنٹھا ہے آپ کے پاس تھرٹی منٹس میں ختم کرنا ہے ٹونٹی منٹس میں ختم کرنا ہے آپ کے پاس ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے وہ پڑھنا ہے ورک پلٹانے کا نام دعا نہیں ہے آئے ہاتھا وجہ کا طالب ہوں کہ مجھے ختم کر دینے کا نام دعا نہیں ہے ایک جملے میں گم ہو جائے یہ دعا قبول ہے صرف مولا یہ دعا کمیل کا ایک جملہ بس اس میں ہی ڈوب جائیے اور پڑھتے جائیے پڑھتے جائیے اللہم مغفل لی الدنوب اللہ تحت کل عصام پرودگارہ میرے گناہ کو بخشتے کون سے گناہ میرے ناموس میں بٹا لگا دیتے ہیں انہیں میرے پورے خاندان کو برباد کر دیتے ہیں مجھے برباد کر دیتے ہیں میرے ان گناہوں کو بخشتے جو میرے ناموس میں بٹا لگاتے ہیں یہ مولا امیل المومنین ہے سلیقہ سکا رہے ہیں ذاتے پرودگار سے کس طرح سے مربوط ہونا انشاءاللہ میں جواب بھی دوں گا کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں عالی کیا گناہگار تھے جو اس طرح سے دعا کرتے رہے بعض لوگ گمراہ کرنے کے لیے اتنی جرعت کر جاتے دعا کمیل ہماری مولا کی کلام نہیں ہے اس میں گناہ کا اقرار ہے معصوم معصوم ہوتا ہے وہ گناہ کرتا ہی نہیں ہے جب گناہ نہیں کرتا تو اقرار گناہ کیا کر رہا ہے تو یہ ذرا سب جوان بچوں کو کلیر کرنے کے لیے آئندہ بتاؤں گا مگر آپ ذرا سا اس کو سمجھ کے جائیے مولا نے دعا کو کیا سمجھا ہے تو میری ملکیت کچھ بھی نہیں ہے میری اچھے طرح سے سمجھ جائے سب لوگ ملکیت کی چکر میں ہم لوگ کتنے پھس جاتے ہیں وہ بھی کھا جاتے ہیں یہ بھی کھا جاتے ہیں حلال بھی کھا جاتے ہیں حرام بھی کھا جاتے ہیں اتنی گندی ہے یہ دولت باپ تھوڑی سی جائیدات چھوڑتا ہے بھائی بہن اس جائیدات کی وجہ سے جدا ہو جاتے ہیں وہ لانت ہو اس جائیدات پر جو بھائی کو بہن سے جدا کر دے تو وہ جائیدات کیا ہے جو خون سے خون کو جدا کر دے بخش دیجئے مت لیجئے مگر بھائی کو بہن کو چھوڑیے نہیں سلوات پڑھئے محمد وعالمان وعجل فرج دعا کیا ہے دعا مولا سے پوچھئے یا سریع الرداء شب جمعہ ہے بس آج کے دن اس پر ڈوب جائے ہم سب یا سریع الرداء سریع کہتے ہیں جلدی عربی میں سریع السائر بہت تیزی سے بہت تیزی سے یا سریع الرداء اے جلدی راضی ہونے والے کتنے بھی گناہ کیجئے کتنا بھی کیجئے سب خبیص سے خبیص طریق بن جائیے لیکن اس کے پاس آئیے وہ کہتا ایسے بخش دیتا ہوں جیسے تم آج پیدا ہوئے کتنا رحیم ہے کتنا کریم ہے کم ٹومی میرے پاس آ آ سنسیر ہو جا بول تُنہی یہ گناہ کیا تجھ کو اتاوئے با من الزم کم اللہ ضمبلہو ایسا ہے جیسے تُنہے گناہ کیا ہی نہیں ہے تُن کو آج میں پیدا کر دوں گا یعنی نئی لائف دوں گا یعنی نئی زندگی دوں گا تمہارے لئے تُو میرے پاس آ میں بخشنے والا ہوں کسی کے پاس جاگے بھیگ مانگنے کی ضرورت نہیں تُو مجھ سے مانگ یا سریع الرضا اس کے بعد کا جملہ ہے خطن ناق اغفر بخش دے لمن لاؤ یملکو الا الدعا اس کو بخش دے جس کے پاس دعا کے علاوہ کوئی ملکیت ہی نہیں ہے علی تجھ پر ہزاروں جانے قربان یونسو علی پہ اپنا لٹا دینا چاہیے وہ خود یہ سوچیں اب اسے کیا دینا چاہیے یونسو علی پہ اپنا لٹا دینا چاہیے وہ خود یہ سوچیں اب اسے کیا دینا چاہیے نامِ علی ہے اصل میں ایک ایسے ربط کا یاد ان کو رکھ کے سب کو بھلا دینا چاہئے نہ آگ جلانا اچھا ہے نہ آگ کو ہوا دینا چاہے بجھنے نہ پائے آتش حب علی کبھی بجھنے نہ پائے آتش حب علی کبھی اس آگ کو ہمیشہ ہوا دینا چاہئے پڑھئے محمد و آل محمد اللہ سریعہ محمد و عجل فرجم بہت اچھی طرح یا سریعہ رضا آج کا تحفہ سب کی کس کی طرف سے مولا کعنات کی طرف سے میری طرف سے نہیں کچھ نہیں میری طرف مولا فرماتا ہے تیرا گھر نہیں ہے تیرا دار نہیں ہے بیوی نہیں بچے نہیں تیرے نہیں کچھ نہیں تیرے ہاتھ نہیں تیرے ملکیت نہیں تیرا چہرہ نہیں تیرا وجود نہیں لو یم لے کو میرے پاس کچھ نہیں ہے اگر ہے تو دعا ہے مولا فرما رہا ہے انسان کے پاس اگر ملکیت ہے پوزیشن ہے تو وہ دعا ہے کتنی بڑی بات ہے میں ابھی تک نہیں سمجھا تھا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے مولا فرما رہا ہے تیرے پاس کچھ نہیں تیرے پاس ہے کیا دعا تو آپ کبھی بھی پریشان ہو جائے دعا کا سہارہ لی گئے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں میری بہنوں میری بیٹیوں فوراں نہیں مولا فرمایا کہ مولا کا دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کبھی نظر کرتے ہیں مولا یہ کام ہو گیا تو دو رکعت نماز پڑھوں گا یہ کام ہو گیا تو یہ کروں گا یہ کروں گی چونکہ رشوت دینے کی اتنی زیادہ عادت ہو گئی ہے یہ ہو گیا میں نہیں کہہ رہا کہ نظر نہیں ہے اسلام میں ہے نظر احد ہے اسلام میں قسم ہے اسلام میں میں نہیں کہہ رہا ہوں ملکہ استعینو بسبر والسلات قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میرے سے مدد مانگو دو چیزیں ویپن ہیں ایک صبر سے دوسرے نماز سے مولا کائنت علی بن ابی طالب جس پر ہزاروں جانے قربان جس کے نام سے ہمارے چہرے کھل جاتے ہیں جس کی محبت نے ہمیں یہاں تک لایا اگر وہ نہ ہوتا تو ہمارے پاس کچھ نہ ہوتا ہے محبت علی یقیناً شیعہ کو سکانے کی ضرورت نہیں ہے گود میں ماں نے وہ پلا دیا ہے ہمیں ضرورت نہیں مولا کی محبت کے لئے ہم کو باقدہ باور کرایا جائے شیعوں کیونکہ تو مولا یہ نہیں بھئی ہم سب محبت رکھتے ہیں مولا سے مگر محبت کا اصول کیا ہے اس کے تعلیمات پر عمل کرے اس کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرے یا سریع الرضا میرے پاس کچھ نہیں ہے لا یملکو مولا مزاق نہیں کر رہے ہیں مثال نہیں دے رہے ہیں احقاق ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے ہے تو کیا ہے آج توفہ لے کے جائیں مولا کائنات کی طرف سے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے گاڑی میری کہہ رہا ہوں بائیڑی میری کہہ رہا ہوں بستر میرا کہہ رہا ہوں بچے میرے کہہ رہا ہوں مولا فرما ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے تو دعا تو اتنی بڑی ملکیت ہمارے پاس اس سے غافل رہے ہیں اس کو تیزی سے ادا کرنے زبان سے نہ اس کو پوری طرح سے محفوظ رکھئے دعائے کو ملکے ایک جملے کو مسلسل ہر ہفتے میں شب جمعہ میں یہ ایک جملے میں ڈوب جائیے اس کی شرح میں جائیے آپ کو پتا چلے گا ایک دنیا ہی الگ ہے ایک لذت ہی الگ ہے اس کے بعد پتا چلے گا کہ مسبب الاسباب causes of all cause ہم لاکھ کوشش کریں لیکن جب تک اس کا اشارہ نہ ہو کچھ ہونے والا نہیں ہے یہ ہے حقیقت توحید ایک سلوات پڑھئے محمد والے محمد والے محمد والے محمد والے محمد والے وعجل ایسے سلوات پڑھئے کہ تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگ سننا چاہتے ہیں انشاءاللہ اللہ اللہ صلی اللہ محمد والے محمد وعجل خرد یہ جو کنفیوجن ہے یہ بھی جو دعا مولا کے ستائیس میں دعا ہے وہ مولا کی دعا شروع ہو رہی ہے اللہ صلی اللہ محمد وعالی محمد ایک ایک لفظ کے لئے زندگی چاہیے ایک ایک لفظ کے لئے پروہ دکھا رہا حفاظت کر مسلمانوں کے بارڈرز کو کس کے ذریعے سے تیری عزت کے ذریعے سے اردو میں عزت عربی میں عزت تو الگ الگ معنی ہے اردو میں عزت میری عزت چلے گئی یعنی آنر کو کہتے ہیں ریسپیکٹ کو کہتے ہیں لیکن عربی میں عزت غلبے کو کہتے ہیں یعنی ایسا غلبہ جس کے بعد مغلوب ہونے کا تصور نہیں قل العزت للہ کہہ دو رسول اگر عزت غلبہ ہے تو کس کے ہاتھ میں ہے قل العزت للہ وللرسول پھر غلبہ کس کو ملے گا رسول کو وللمؤمنین تو معلومہ مؤمن غالب رہے گا اس لئے طالب کل طالب علی ابن ابی طالب کا ماننے والا ہے مغلوب نہیں رہے گا غالب رہے گا قل عزت للہ وللرسول ولل مؤمنین پروردگار پہلا شروع کیسے کر رہے مولا اللہ صل علی محمد محمد یہاں پر ایک بہت بحث ہے علماء اکرام میں تشریف فرما ہے ایک ہے صفات کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرنا جیسے ربی صل علی محمد سبحان ربی اللہ علی و بحمد ربی صل علی محمد محمد کیا ہے یہ انہیں ایک صفت پروردگار کو میں نے لیا ہے ربوبیت ربوبیت یعنی خدا میرا پروردگار ہے کیرٹیکر ہے اس کے ذریعے سے کہنا ربی اے پروردگار اے میرا دیکھتے اقبال کرنے والا درود بھیج کس پر محمد اہل محمد مگر اللہم کے معنی کچھ اور ہے ہے میرے ساتھ سنیں آپ لو تیار ہیں میرے ساتھ انشاءاللہ لفظ اللہ وہ اسم جلالہ ہے اسم خاص ہے جس کو انگلیش میں پروپر نون کہتے ہیں وہ پروپر نون ایسا ہے جس کا اور نوجوان اچھے طرح سے سمجھے خسان جو باہر بھی ماشاءاللہ آن لائن سن رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں خدا کے نام سے نہیں ہے اس طرح سے اس لئے کہ خدا ایک صفت ہو سکتی ہے ذات نہیں ہو سکتی تو اللہ اس کی ذات کا نام ہے اس کے کتنے صفات ہیں قرآن میں نینینو صفات ہیں ان صفتوں کو اگر ملٹیپل امام کرتا تو دعا جوشن کبیر بنتی ہے یعنی امام بتاتا کہ انہی ملٹیپل کرنے کی صلاحیت بھی یہی گھرانہ رکھ سکتا ہے جو اس کو دس سے ضرب دیتا کہ اور بنا دیتا ہے یہ صلاحیت ان گھرانے چلا گیا اگر میں رحمان کہا رحیم چلا گیا اگر رحیم کہا ستار چلا گیا اگر ستار کہا غفار چلا گیا اگر غفار کہا تو ایک صفت لیا تو 98 جو نیم صفتیں چلی گئیں ہے نا بھئی تو جس طرح سے اگر تشہہود میں میں مولا علی کا نام لیا علی کا نام لیا امام محمد وال محمد 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 اسی لئے ہمارے پاس تشہہود میں برادران اہل سنت کیا بھی تشہہود میں درود واجب ہے ہمارے پاس بھی درود واجب ہے فرض ہے بغیر درود کے تشہہود نہیں ہے وہ لوگ درود تفصیلی پڑھتے ہیں ہماری عادت ہے شارٹ اینڈ سویچ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کاما صلی تو بارک تلع ابراہیم وآل ابراہیم انکا حمید مجید اس کا خلاصہ ہم کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد تشہہود کا جز ہے سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد کس کی گواہی دیا میں نے سرکار کی گواہی دی فاطمہ کی گواہ دی حسن کی گواہ دی علی کی گواہ دی سب کو لے لیا تم نے ایک کے لیے سر پھوڑی کی ہم نے چودہ کا نام لے لیا سواد بڑی محمد وآل محمد میں زیادہ جانی سکتا اس لئے کہ میں اصل موضوع سے ہٹ جاؤ گا اللہ میں جب کہتا ہوں جب رحیم کہتا ہوں اللہ نہیں ہوتا رحیم رحمان کہتا ہوں اللہ نہیں ہوتا لیکن جب میں اللہ کہتا ہوں رحمان بھی آگیا رحم بھی آگیا ستار بھی آگیا غفار بھی آگیا اسی لئے اول عزت اٹھائیے آج کے بعد جب کہیے اللہ ہم آہا کیا مانے ہو آپ سمجھ میں آگی بات آج سے کیا ہوگا اب تک کیا سمجھ رہا تھا میں اللہ کی ذات نہیں جب میں اللہ کہہ رہا ہوں یا ربی کہہ رہا ہوں یا رحمان کہہ رہا ہوں یا ستار کہہ رہا صفات کا نام لے رہا ہوں اللہ ہم کہہ کر بار تعالی اللہ بار تعالی یعنی بار تعالی ترانسلیشن نہیں ہے وہ می لارڈ ترانسلیشن نہیں ہے وہ می ڈائیٹ ترانسلیشن نہیں ہے اللہ ہم اے اللہ ہی ترانسلیشن ہے اے اللہ درود بھیج محمد آل محمد پر یہ پہلے صرفات کیوں آیا دعا اللہ سے کر رہا ہے اللہ ہم کہہ رہا ہے مگر درود کیوں آیا پہلے یہی سے فکر دین جو ہے یہی سے وسیلے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے توجہ کا طالب ہوں آپ کس کلاس میں پڑھ انگلیش میڈیم میں پڑھ رہا ہے کیا ہوتا انگلیش اس کا پورا جو میڈیم ہے وہ ہے انگلیش اندر جانے کے بعد کلاس میں اردو بولتے نہیں ہیں سب انگلیش ہی بولتے ہیں میڈیم ان کا انگلیش ہے تو میڈیم کہتے ہیں گو بی ٹی بی دو کے درمیان ایک چیز وسیلے کو کہتے ہیں اللہ اور بندے کے درمیان قرآن نے یہ کہا ہے امت وسط و جعلنا کم امتم وسط اور ہم نے تم کو امت وسط بدائیں وسط کے معنی گو بی ٹوین اسی لئے معصوم نے کہا تم ہمارے لئے باعث زینت بنو یعنی تم کو دیکھ کر ہم یاد آئیں بھائی جب آپ چلیں تو کہاں دنیا بولے امام سعادق کا ماننے والا ایسا ہونا چاہیے امام فاقر کا ماننے والا ایسا ہونے چاہیے اتنے سجدے کریں امام سجاد کو یاد کریں یہ ہے وسیلہ آپ کون ہیں نان مسلم اور اہل بیچ معصومین کے درمیان ہم ہیں وسیلہ امت وسط وہ کون ہیں ہمارے اور اللہ کے درمیان توجہ کا طالب کون ہے وہ جب ان کو دیکھتے ہیں کون یاد آتا ہے یہ ہے توجہ کا مقام انہوں نے حاصل کیا ہے جب ان پر نگاہ پڑتی ہے وہ جلال معلوم ہوتا ہے علماء کے سامنے جاتے تھے لوگ سر جھکا لیتے تھے کون بھی کچھ نہیں ایک عالم ہے نہیں بھی ان کو دیکھ نہیں سکتے ایک عالم کو نہیں دیکھ سکتے تو تم امام کو دیکھ سکتے کرے ادھر سے بھی ریپریزنٹیشن کرے جب ادھر سے ریپریزنٹیشن کرے تو وہ معلوم ہو جب ادھر سے ریپریزنٹیشن کرے تو یہ معلوم ہو پروادگارہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی علی گڑ گڑا رہا ہے مولا میں مومنین جب ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہو رہا ہے کہ ایسے بول رہا ہے جیسے ہم میں بول رہا ہوں یہی تو مولا کہہ رہا ہے میں تمہیں ریپریزنٹ کر رہا ہوں تم میں بولنے کی صلاحیت نہیں ہمیں یہ سکھا رہا ہوں کس طرح سے بول بحث علماء کے درمین یہ جو معصوم کہتے اللہ ہم غفر سرکار رسال مات کتنی مطبع کہتے تھے استغفراللہ ربی آئے تو پھلے ستر بار کون سرکار کیا گناہ کرتے تھے نہیں قرآن نے کہا ہے میرے ساتھ ہیں آپ لو ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد وعجل فرق قرآن نے کہا عطی اللہ جی وعطی الرسول عطی اللہ تو بہت آسان اللہ کی اطاعت کرو وہ بھی آسان نہیں مگر کلیر کس کی اطاعت کرو اس کے بعد رسول کی اطاعت کرو مالک فوراں کہتے علی کی اطاعت کر چکری ختم اگر کہتے تھا تو قرآن ہی کائن کار کر دی اللہ نے کہا ایک ایسا لفظ رکھوں گا کہ زندگی برادران نے بہت آسان ترجمہ کیا جو بھی تمہارا حاکم ہے سیدھی سیدھی بات پریشان کیوں ہونا ہے آسان کرو یار زندگی کو پریشان ہونے کی ضرورت کون ہے پاکستان کا علی عمر جناب نواز شریف جی میں امریکہ کینڈا سے آرہا ہر پر ختم ہوا آج کل وہ آرہا ہے امریکہ کا کون ہے بارک حسین اوباما ہندوستان کا موڈی ماشاءاللہ سب کی معرفت ہے سب کی معلومہ میں خوران سے پوچھا پروتگار علی عمر کون ہے تو بتا دے مالک تو مجھے سمجھا دے مجھے پریشان کر دیا اطاعت کی اطاعت کرو عبی کرو اللہ کی اور رسول کی انہوں عمر کہ مجھے پریشان کر دیا قرآن نے کہ پڑ پورا قرآن تھوڑے پر ایمان لاکر تھوڑے پر ایمان لانا ایمان نہیں ہے اسلام پورا پیکیج ہے پورا لے لو یا چھوڑ دو یہ نہیں ہو سکتا کہ تھوڑے پر ایمان لایا اور تھوڑے پورا ٹیبل میں جو رکھا سب کچھ لینا پڑے گا کچھ کڑوی چیزیں بھی ہیں کچھ کسالی بھی ہیں ان کو لینا پڑے گا کچھ مٹاز بھی ہے ان سب پیکیج کو لوگے تو تم مسلمان ہو تو قرآن ایک طرف کا اتیو اللہ دوسرے طرف کا لات ہوتی جی ایک طرف کا اطاعت کرو اللہ کی رسول کی اور گمراہ کر دیں گے تو میجاریٹی چلے گی یہ حادث سمجھیں سمجھیں کہ کوشش کیجئے اکثر کی اطاعت مت کر تجھے گمراہ کر دیں اکثر ارد اکثر کی اطاعت مت کر چلے گی اکثر چلے گی اب قلیل کون ہے پر وردگار تُو سمجھاتے جا لا تُتیع ال کافرین وال منافقین موڈی نکل گیا بابا نکل گیا ٹوڈو نکل گیا اور منافقین میں لمبی لس نکل گئی حرات بڑی محمد وعال محمد حدیث نہیں ہے قرآن پڑھ رہا میں کبھی کوشش نہیں کہتا کہ حدیث کو پیش کروں قرآن پڑھ رہا قرآن کی تلاوت اطاعت کرو اللہ کی رسول کی اور اطاعت نہ کرو کس کی اکثر کی اطاعت کرو نہ کس کی کافر کی اطاعت کرو نہ کس کی منافق کی اے قرآن کتنا لذیذ ہے زیادہ قسم کھانے والے کی اطاعت مت کر اگر سچا ہے تو قسم کھانے کی ضرورت کیا تو جھوٹ کی دلیل ہے کہ مسلسل قسم کھارا لا تتی کلا حلا فی مہین نچلے انسان کی اطاعت مت کر چغل خور کی اطاعت مت کر ہر ایک کے پیچھے چلے جانے والے کی اطاعت رہا قرآن یہ لسٹ ہے ان کی اطاعت مت کر پروضی کہا کس کی اطاعت کروں اولو الامر کی کس کی نہ کروں یہ لسٹ تمہیں دے رہا ہوں پروضی یہ تو کہتے پیغمبر میں معصم نہیں ہے رسول میں معصم ہونا ضروری نہیں اس لئے گھڑ بڑھ ہے بھئی بعض رسول کو دیکھا استغفار کرو کا حکم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھا جا نصر اللہ والفتح ورئیت الناس ادخلون فی دین اللہ افواج فسبع بحمد ربک وستغفر انہو کاناتو استغفار کرو اے رسول استغفار کرو استغفار کرو کیا معنی کیوں نہیں کہا رہے ہیں پریشان ہوگے نا اس کے نجات حقائق کے پیچھے قرآن کیا حقیقت قرآن نہیں کہہ رہا اسم کہتے ہیں علیف سیمی بے تے سی تین نکتہ جو اوپر ہے اس کو عربی میں اسم کہتے ہیں سا سین نہیں اسم انا اعطائن اکل سے کل کاؤ سر اسم کے معنی گناہ آسم کے معنی ہیں گنہ گار لا تُطیع اطاعت مت کر کس کی آسم کی گنہ گار کی اطاعت مت کر سمجھیں کی کوشش کر پر ودگار کچھ معصوم کو بتا دیتا کہ اطاعت کر سکوں گنہ گار کی اطاعت مت کر اس کے معنی معصومین کو پہلے اللہ نے بتایا اولو الامر یہ ہیں یہ گناہ نہیں تلاش کرو وہی ملیں گے ان کے علاوہ کوئی اور ملتا نہیں ہے تمہارے پاس نہیں ملتا ہے تو ہمارے پاس آؤ ہم ایک نہیں پانچ پانچ نہیں بارہ بارہ نہیں چھوڑ سلوات پڑھ محمد والے محمد بہتر سلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد اللہ سلی علا محمد والے محمد وعجل اللہ سلی علا محمد وعال محمد تمام دعاوں میں التزام ہے یا پہلے درود ہے یا آخر میں درود ہے یا درمیان میں درود ہے تمام دعائیں ایسی ہی ہیں لیکن ہم نے جب پندرہ مناجاتیں پڑھیں اس میں کہیں درود نہیں ہے مناجات الطائبین مناجات شاکرین معتسمین خوبصورت مناجاتیں مناجات کیا ہے ویسپرز یعنی آہستہ سے بولو اس لئے کہ وہ رگے گردن سے قریب ہے زور سے بلند آواز سے بولو دنیا کو بتاؤ میں تمہارا فقید نہیں اس کا دعا یعنی چیخ چیخ کے مانگنا مناجات یعنی آہستہ سے بولنا کتنی مناجات ہیں پندرہ کس کی امام سجد کی اس میں کہیں آ کر کے پریشان ہوں کہ میں آج کل بہت پریشان ہوں تو آپ اس کو دیکھیں پریشانی ہے کیا اس لحاظ سے ایک مناجات دیجئے مناجات میں کسی کا نام ہی نہیں ہے جب وہ پڑھ لے تو وہ پوچھے گا یہ کتنی لذیذ ہے کس کی ہے تب بتائی کس کی ہے ایک سلیقہ ہے دنیا کو دعوت دینے کا حتی کرسچن اگر جو لوگ باہر سن رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ میں ایک مثال دیتی شاید پار سال اس سے پہلے میرا پڑوسی ایک کینیڈین امریکن بہت ہی نیک انسان تھا بہت ہی اچھی طرح ہمارے ساتھ برتاؤ کہتا تھا آج سے پڑوسی اس کا ایک ہی بیٹا تھا پویل ہے اس کی پلین گری مر گیا مجھے پریشانی ہو کہ اس کو کیا دینا چاہیے کنڈولنس کا کارڈ تو سب ہی دیتے ہیں جس طرح سے مبارک بات کا کارڈ کنڈولنس میں نے تازیت کا کارڈ میں نے کارڈ لیا میں نے کہا اس کو سپیشل چیز دینا چاہیے میں نے امام جب معصوم جب کبھی پریشان ہوتے تھے تو دعا کیسے کرتے تھے اسی دعا چوپن دعاوں میں سے ایک دعا ہے امام جب پریشان ہوتے تھے تو دعا کیسے کرتے تھے اس کے چند جملوں کو انگلیش ٹرانسلیشن کے ساتھ لگایا دے دیا آٹھ دن بعد اس نے ملاقات کی اس نے کہا تمام کار تو پھیک دیا مگر تمہارا پھیکنے کو دن نہیں چاہتا کیوں اس لئے کہ جب بھی پڑھتا ہوں سکون ہوتا ہے تو تابجہ کو طالب اس کے بعد چند دنوں کے بعد پھر ملاقات ہوئی وہ میرا پریش لے کے چلا گیا میرا پریش لے چلا گیا ہم لوگ اس کھچڑے میں ہیں کہ کیا بولنا چاہیے علی کو مگر علی کو دنیا تک پہنچانے سے ہم حاضر رہے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ علوم اول محمد کو دوسروں تک پہنچانے کا صلیقہ کس طرح سے آپ معلوم ہے نائن الیون کے بعد سب سے زیادہ جو کتاب بکی ہے حتی شلوز میں کسی لیبریری کے کسی بک شاپ کے شلوز میں قرآن نہیں مل رہا تھا نائن الیون کے بعد امریکہ میں سب سے زیادہ کتاب جو بکی ہے وہ قرآن مجید ہے جس کے نام سے وہ لوگ دھرانا چاہتے تھے تو قدرت اسی نام سے ان کی دل میں محبت ڈالی آخر تلاش کرے یہی اللہ اگر چاہے تو فیرعون کے گھر میں موسیٰ کو پیدا کر دیتا سلوات پڑھئے محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد بس آئیے آج پہلا اصول دفاع اسلامی کا پہلا اصول اسلام میں یہ بھی خوبصورت چیز ہے دنیا میں جتنی بھی حکومتیں ہیں ان کے پاس آفینس بجٹ نہیں ہے کبھی سوچ آپ جی دنیا میں جتنے بھی جتنے پاورفل کنٹریز ہیں ان کے پاس آفینس بجٹ نہیں ہے حالانکہ آفینس کر رہے ہیں آئے آئے کیسا سمجھیں کی کوشش کیجئے پوری تاریخ خبیص امریکہ کی سوائے آفینس کے کچھ ملتا نہیں ہے بجٹ کا نام کیا ہے کہا سے لیا انہوں نے دفاع صرف اسلام نے بتایا اسلام نے جنگ ہی نہیں بتائی یہ جو دفاع کا لفظ ہے وہ صدقہ ہے اسلام کا 86 minor اور major wars جتنے کی جتنے ہیں سب دیفنسیو wars ہیں کوئی افنسیو وار نہیں ہے اسلام جنگ کا نام نہیں ہے اسلام صلح کا نام ہے یہ نہ پوچھے کہ امام حسن نے صلح کیوں کی یہ پوچھے کہ حسن نے جم کیوں کی کی سمجھ سمجھ کی کوشش کی کبھی یہ تصور نہ کی کہ اسلام میں صلح نہیں بات سمجھ میں آ رہی بات تو ڈیفنس کا لفظ کہاں سے آیا اسلام نے ڈیفنس شب جمعہ کے دوار جو میرے گردن پہ ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنا ایک سلوات پڑھ محمد والے محمد اللہ صلی اللہ محمد قادر محمد وعجل فوجیں تیار ہوتی تھی سرکار کے انسٹرکشن تھے تیار ہوگی فوج اب نکلنے والی ہے جب تک دشمن حملہ نہ کرے تم شروع نہیں کرنا فرس انسٹرکشن تم وار کو شروع نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ شروع نہ کر دیں دفاع نمبر دو عورتوں پہ حملہ نہ کرنا بچوں پہ حملہ نہ کرنا بودھوں پہ حملہ نہ کرنا مریضوں پہ حملہ نہ کرنا بھاگتے کا پیچھا نہ کرنا مردوں سے جنگ کرو بھاگنے سلوات پڑھئیے محمد والے محمد سل علا محمد قادر انسٹرکشن ہے بتائیے بتائیے دنیا کو جو آج اسلام لگا رہا ہے اس لئے دائش کو دیکھ کر لانت اللہ علیہ مجمعین اور ایک جملہ کہوں گا یہ جملہ آسانی سے سمجھ میں نہیں آنے والا ہے جو لوگ یہاں پر ایکنومیسٹ ہیں اگر کوئی کر رہا ہے اس لائن کی اقتصادیات میں اس جملے یہ قدر کرے اور جا کر یہ حساب لگا ہے ٹیررزم is a successful business کہہ گیا جو جملہ سمجھنا چاہتا ہے دہشت گردی کامیاب بزنس کا نام ہے کیوں کامیاب بزنس ہے ظلم کو قبول کرنے والے جب موجود ہیں تو کامیاب ہے اگر آپ اٹھیں تو دیکھیں آج ہی مالو پاکستان میں اس مرتبہ کی میری فضا ہے پاکستان میں جو فضا اس سال میں نے محسوس کی چہروں میں جو سکون محسوس کیا نہیں تھی ہر وقت ایک مرتبہ ملٹری نے زندہ بات پاکستانی ملٹری شروع کیا قرآن کی آیت کا ایک حصے کا عمل قرآن و فی القصاص حیات قصاص میں تمہارے لئے حیات ہے جب قصاص شروع ہوا تو اب سمجھ میں آیا کہ سکون کیسے مل رہا ہے قاتلوں کو لاؤ قرآن کے اعتبار سے سزا دو پھر دیکھو کنٹری کتنا ترقی کرے گا یہ نہ دیکھو کس کا ہے یہ دیکھو کیسا ہے قصاص ریٹیلیشن کیوں ریٹیلیشن اس لئے کہ حق ہے ہر ایک انسان کو جینے کا جو زندگی لیتا ہے اس کو حق نہیں جینے کا یہ دنیا کا قانون ہے قرآن مجید نے تورید کے قانون کو سب کیا میرے ساتھ رہی ہے سمجھ میں آری بات تو دفاع کا سسٹم سرکار نے فرمایا کہ جنگ کے میدان میں اس کے بات فرما کہ دیکھو دشمن کی تیریٹری میں درختوں کو کھٹنا نہیں آئے ہے چودہ سو سال پہلے ایکلوجیکل ڈیزاستر کی بات آج دنیا کرنے والے آج سب کہہ رہے ہیں کہ درخت لگاؤ پاکستان کو ہرا کرو ہندوستان کو ہرا کرو تھلور کنٹری پوری باغات کو ختم کرنے کے بعد پورے جنگلات کو ختم کرنے کے بعد اب ہوش میں آ رہے ہیں چودہ سو سال پہلے سرکار کہہ رہے ہیں دشمن کی زمین میں جا کر بھی تم درخت کو کاٹ نہیں سکتے اس لئے کہ درخت کا تعلق دشمن سے نہیں ہے انسانیت چہدہ سو سال پہلے دین اسلام مبین نے ان باتوں کو کیا جو آج سائنٹیفک دنیا سمجھ رہی ہے کہ کتنی اہم چیزیں ہیں جو اسلام بتا چکا مگر اس چیز کو دنیا نے نہیں بتا یا اس لئے کہ ریشیا اور امریکہ کا مسئلہ ترشیا یہ مزال بنا رہا ہے مجھے ہم اس سے بہتر بنانا چاہیے اب یہ دیفنس مکانیزم ہمارا یہ بنانا چاہیے یہ بنانا چاہیے یہ تک کہ کوڑ وار ختم ہوئی اب پریشان ہوئے ایک وار ایسی شروع کرو جس میں کوئی کنٹری انوال ہی نہ ہو میرا مجمعہ سمجھنے کے کوشش کرے ایک ایسی وار شروع کرو جس میں کوئی کنٹری انوال نہ ہو اس وار کا نام ہے ٹیرریزم کیا کے لیے صرف وہ ان کا جہنم بھرنے کے لیے ان کا اسٹمک بھرنے کے لیے وہ بھی بھرے تو پورے کنٹری کو نہیں بھرے ایک ہی پرسنٹ ابھی میں حال ہی میں اسٹارٹسٹک اٹھا کر دیکھ رہا اس پر بحث کر رہا ہوں انشاءاللہ میں آئندہ بھی آج کی دنیا میں سیون بلین پاپلیشن انسانوں کا سیون بلین میں تین بلین تین عرب ایسے انسان ہیں جو روزانہ دو ڈالر پہ جیتے ہیں صرف دو ڈالر انکم ہے دو سو روپی آج یہاں پاکستان میں بھی محوزک ہمارے رشتہ دار بھی ہوں ان کو پتا نہ ہوں میں بعض وقت آپ سامنے بلین بتاتا ہم گفلت میں رہتے ہیں دو ڈالر روزانہ اس میں بتایا یونک سٹڈی ہے ایشیا میں سب سے زیادہ چائنہ میں زیادہ ہیں ہندیا میں زیادہ ہیں افریقہ میں زیادہ ہیں لیٹین امریکہ میں کتنی آمد نہیں صرف دو ڈالر روزانہ بعض کی کیا ہیں بعض ایسے شہر ہیں دنیا میں کچھرے کی گاڑی کوڑے کی گاڑی گرنے کا انتظار بچے کرتے ہیں جب کوڑا گر جاتا ہے اس میں سے روٹی کے ٹکڑے نکال کے کھاتے ہیں ہم کتنا ویس کرتے ہیں تبرک کتنا ویس کرتے ہیں ہم کہ دن یہ ہے کہ میں کسی کا احساس نہ کروں اسی لئے اسلام نے پہلے انسان کو انسان بنایا پھر میدان جنگ میں بھیجا ہی میرا وجہ سمجھنے کی کوشش کرے بھئی میدان جنگ میں اگر انسان نہیں جائے گا تو وہ درندہ پن کرے گا اسی لئے لازمی گئے جب سامنے مولا نے کہ سنا ہے تم تین باتوں میں سے ایک بات کو پوری کرتے ہو یہاں بھئی تو اس کے معنی پورے چالوں سے واقف ہونا چاہیے پورے آگاعت ہے میدان میں جانے سے پہلے اس کی فکر کیا ہے اس کا سسٹم کیا سنا ہے کہ تین سوالوں میں سے ایک سوال کا تم جواب دیتے ہوں ہاں بلکل صحیح ہے کہتے کہ مسلمان ہو جاؤ ہم بھائی بھائی ہو جائیں میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کریں تو معلومہ سارا جھگڑا دین دین دار ہو جائے تو دین دار درمیان جھگڑے کے مانے میرا مجمع سمجھنے کی کوئی باز بات ہی نہیں رہ گ جنگ مت کر چلا واپس چلے جاؤ جا تو جاؤں گا لیکن عورتوں کی تانوں کو کون بچیں گے عورت کی چکر میں کیسے کیسے فس جاتے ہیں جی اب وہ جو کہہ چکی ہے مجھے یہ صوفہ لادو ہوں تو بہرحال تو انسان اس طرح نیچے ہوں اتر جاؤ اس نے کہا ٹھیک ہے شروع ہو بھی جنگ مولا سینے پہ چلے گئے اس نے گستاخی کی پنجاب کے ایک شہر میں پڑھ رہا تھگے آپ لوگ سلوات پڑھ محمد وآل محمد محمد سلی محمد 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 مولا سینے پہ سوار ہوگے وہ گستاخی کرتا مولا نے کیا چھوڑ دے ایک دو تی ادھر پریشان ہو گئے سٹرٹیجیک آف وار کے خلاف ہے یا علی جی اتنے بڑے پہلوان کو قبضے میں رکھنے کے بعد چھوڑ رہے ہو ارے بھئی جس نے گرایا ہے وہ پھر لٹا لے گا تمہیں کیا پریشانی ہے جس تم کو کیا پریشانی ہے کہ پریشانی ہم کو ہے کہیں وہ بھلا ہماری طرف نہ آجا ہے مولا علی نے تین مطور کسی نے پوچھا یہ علی دیکھئے جنگ کے میدان میں جانے سے پہلے اے دعش اے القائدہ اے باطلو اے باطل کے ایجنٹو سنو اے اسلام کی اس نزاکت کو یہ نزاکت سوائے در آل محمد کے کتابے ملتی نہیں ہے اور یہ نزاکت یہ سلیقہ کہیں ملتا نہیں ہے عزیز آن گرامی مولا نے فرمایا تین مرتبہ کی سے نے پوچھ یا علی غلط تھا کہ میں جہاد کر رہا تھا اور جب اس نے یہ گستاخی کی مجھے غصہ آیا پہلے میں نے غصے کو ٹھنڈا کیا پھر اللہ کے لئے زباہ کیا اللہ نے جو اخلاص دیکھا سرکار نے کہا یہ ضربت علی نہیں ہے کائنات کی عبادت یہ ضربت نہیں ہے بلکہ کائنات کی بات ذات پروردگار نے ایک میکانزم دیا ہے ہمارے پاس دفاعی نظام دفاعی نظام میں ایک چیز بتاؤں گا میرے پاس کل خواہش کی گئی تھی کہ دس پندرہ منٹ زیادہ پڑھ اس لئے آگے بڑھ میری عادت ففٹی منٹ سے زیادہ نہیں مسائب کے ساتھ اس لئے کہ زیادہ سننا کمال نہیں ہے حضم کرنا کمال اور حضم کر کے اس پہ عمل کرنا کمال ہے مزہ کے لئے مسنی ہے عمل کے لئے کیجئے اگر عمل نے جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے ہر و خیام سے گزر بادا و جام سے گزر یہ علی ابن ابی طالب کیا کیا اسلام نے میکانزم کا پہلا اصول میدان جنگ میں جانے سے پہلے اپنے نفس کی جنگ میں کامیاب ہوا ہو سرکار فرما رہے ہیں تلواروں سے جنگ کرتے آئے مسلمان شاباش ہمارے پاس تلواروں کے سامنے ہم لوگ لڑکے آئے موت کے سامنے تھے کچھ تاجب ہوگا ادھر سے شاباشی ہوگی بہت اچھا کام کیا رسول اللہ نے فہر جنگ کیے وہ چھوٹی جنگ تھی اب بڑی جنگ تمہارے لئے ہے پریشان بھائی سین تان کے آیت کچھ ملے گا تمغا ملے گا کچھ بھی ملے گا رسول اللہ نے کہا یہ جنگ جو کی بہت چھوٹی بڑی جنگ رسول اللہ نے کہا جہاد بن نفس دشمن کی جنگ میں ٹائم مقرر بس میرے آخری جملے ہیں ٹائم مقرر زمین مقرر دشمن نون جب بھی جنگ ہوتی یہ تین آٹھ سال کی جنگ اسلام کی جنگ آٹ سال کی جنگ ایٹی سکس وار آٹ سال ٹھیک ہے مقرر زمین مقرر کس سے جنگ کرنا سامنے دشمن سے نفس کی جنگ میں ٹائم مقرر نہیں ہے جھولے سے مرنے تک جہاں جاؤ جنگ کرنا نمبر ٹو جگہ مویین نہیں ہے تم موانوک امریکہ بھیجنا چاہتے ہیں یوروپ بھیجنا چاہتے ہیں آسٹریلیا بھیجنا چاہتے ہیں بھیجئے پہلے نفس کی جنگ سے لڑنا سکھائی ہے وہاں جانے کے بعد اگر فیلئر ہوگا تو ماں باپ کی غلطی ہے وہ بچے کو معلوم نہیں ہے تیسری چیز وہاں دشمن نون تھا یا دشمن خود نفس ہے اب یہی تین اصولوں کو کربلا میں ہم دیکھتے ہیں کربلا کو ہم نے ایک رسائی پہلو لیا ہے کربلا کا رسائی پہلو ایک تریجیٹیکل ایسپیکٹ آف کربلا زیادہ سے زیادہ ہم نے جو لیا ہیں حالانکہ انیس کے مرسیوں میں اگر دیکھا جائے تو انیس نے ڈیڑیڑ سو بند سو بند مرسی کہے ہیں پہلے ہماسہ بتایا ہے اس کے بعد مسائب ہیں لیکن آج کل ہمارے پاس جو پڑے جاتے ہیں صرف مسائب کے چند اشار پڑے جاتے ہیں کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے رن ایک طرف چلخ کہن رستم کبدن زیر کفن یہ اسرار تھے یہ کیا تھا ہماسہ تھا کربلا کی جنگ میں کربلا کو ہم لوگ رسائی پہلو سے ہٹ کر ایک ارگنائزیشنل پہلو پہ کام کریں بہت اچھی طرح سے میں مسائب بولنے سے پہلے نظم کربلا میں نوجوانے سے گزارش کرتا ہوں کہ نظم سیکھیں روزانہ میرے پہلی گزارش ہے فیس بک آج سے کلوز کر دیجئے کچھ دیا نہیں ہمیں سوائے ہمارے ویسٹ آف ٹائم کی اور کیا ہے پہلے کہا کرتے نیکی کر دریاں میں ڈال جی نیکی کر دریاں میں ڈال اب کچھ بھی کر فیس بک میں ڈال کیا میرے گھر کی پرائیویسی دوسرا دیکھ رہا کتنی بے ہی آئی ہے کتنی بے عزت ہی ہے اس لئے کہ دنیا نے ہمارے احساس کو پہلے چھین آ بعد میں دین کو چھین آ احساس کو باہر لائی ہے جب احساس سامنے آئے گا تو مجھے ضرورت نہیں ان چیزوں کی لک کر دیجئے بند کر دیجئے آج گزارش کرتا ہوں اگر آپ چھوٹے نوجوان بچے اگر چاہتے آپ کے گریڈز بڑھ جائیں سیسٹی سے سیونٹی پرسنٹ ہو جائیں سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ ہو جائیں ایٹی سے نائنٹی ٹویٹر فیس بوک سب چیزوں کو بند کر دیجئے اس پاور کو یوز آئی 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 جوٹی وہ پیچاری سمجھ رہے ہیں صحیح سمجھ جوٹ ہیں وہ باپ سے پوچھا ہے تم نہیں پوچھا ہے جب تک باہا پیجازت نے دیکھا تم شادی نہیں کر سکتی پھر آئی 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 تم اتنے ہشار ہوگے جب ہشار ہوتے ہو تو لفظوں کو حروف میں بدلتے ہو جب اللہ کہہ رہا تالیف لامی آئی آئی سلوات بڑی احمد و علی محمد آئی 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 کمیونکیشن سکلز ہیں یہ سکلز دونوں درمیان سرکار کے اللہ کے درمیان وہ جانتا کہ آئی 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 سلوات بڑی محمد و علی محمد آئی 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 ہم کو ہماری زندگی سے ہٹا لیا گیا ہے ہماری زندگی چورا لی گئی ہے ہمارے پاس زندگی نہیں ہے پھر جائیے کربلا سے زندگی لی جی پہلی چیز آج انشاءاللہ روزانہ ایک ایک صفت کربلا کی بیان کروں گے آج جو سیکھنی ہیں وہ ہے نظم کربلا ارگنائزیشنل سکلز کیسے ارگنائز کیا تھا مولانے ایسے ارگنائز کیا تھا کہ سب بھول جائیں مگر کربلا نہ بھولیں ہر چیز بھولیں مگر کربلا نہ بھولیں اٹھارا زیلحی کے غدیر ہوئی تھی سوالا کا مجمع ستر دن میں بھولا دیا امام نے کہنا اب آپ سے گزارش کرتا ہوں دیکھیں برزارو سا کام کیجئے ارگنائز کیجئے اپنے آپ کتنے پہر کی دنیا کربلا روز آشور نو پہر جی ہیں میرے ساتھ آپ لو سی پہر چار پہر سی پہر نو گھنٹے سی پہر سی پہر سی پہر کے معنی نئی نورز فجر سے لے کر اصل کر اصل میں ختم ہوگی جنگ توجہ میرے ساتھ رہیے کسی بھی مائی کے لال خطیب میں کسی عالم میں دم ہے تو اس سے ہمت ہے تو ایک روز تم پورے کربلا کے مسائح بیان کر دو سمجھیں کی کوشش کے کتنا ہی بڑا خدیب کیوں نہ ہوں چیلنج کر رہا ہوں کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہوں اس کو ہم دیں گے نو گھنٹے وہ صبح سے شروع کرے مقتلے کربلا کو نو گھنٹوں میں ختم کر دے جس کو تم بیان نہیں کر لی کر کے بتایا یہ اورگنیزیشنل سکلز ہیں اور جس کو چنا ہے اس کی بھی ایک حکمت ہے آشہ بجمعہ انشاءاللہ ہمارے مرہومین کے لئے تحفہ ہو اس لئے کہ دروازوں کو طرف دیکھ رہے ہیں بچے میرے کیا دے رہے ہیں آج بہترین تحفہ دے سکتے ہیں یہاں مجلس حسائن میں آئے دادا جان مجلس حسائن میں آئے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے چند آسوں ہیں جو آپ تک آ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے یہی ثواب کا ذریعہ ہو یہی آپ کی بخشائج کا ذریعہ ہو دیکھئے کتنی اچھی خوبصورت چیز ہے زہر قین کان تھے کس کے ساتھ تھے اسی لئے علماء نے کیا کہتے ہیں ایسا للمطلوب ارعات الطریق ہدایت کیا دو طرح سے طریقے کو بتا دو راستے کو بتا دو ایک ہدایت ہے ایک مرتبہ ایسا للمطلوب مولانا میں خود آوں گا آپ کو لینے کے لئے اے مولا ہم کو بھی لے لیجئے ہمیں آنے کی طاقت نہیں ہے ہمیں پہنچنے کی طاقت نہیں ہے مجھے آج ہمیں آج حر بنا دیجئے یا زہر بنا دیجئے ہم میں طاقت نہیں ہمارا ہاتھ تھامی ہے مولا زہر کو کیا کرتے ہیں سوامنہ یزید کی آرمی میں بیٹر لین کا چیف تھا اور کوشش کر رہا تھا کسی طرح سے سامنا آمنہ سامنا ہو نہ ہو ریسپیک بھی کرتا تھا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کا خیم ہے آپ کے امام حسین کے چاہنے والوں کے ادھر اس کے خیم امام نے اپنے میں سری کو بھیجا کہ جاؤ زہر کو بلاؤ ریپورٹرز جو ہوتے ہیں جن کو ہم لوگ راوی کہتے ہیں یہ ریپورٹرز ریپورٹرز کیوریس بوت ہوتے ہیں ہر زمانے میں ایسا ہی ہے وہ بہر کہتا کہتا کہ جب نکلے زہر اپنے خیمے سے ہم نے دیکھا چہرے پر مشوش ہے چہرہ پریشان ہے مولا کے پاس گائے کیا گفتگو نہیں ہوئی نہیں معلوم جب واپس نکلے ہیں جیسے عبر کو ہٹا کے چاند نکلا ہے گویا اس نے ڈیسائٹ کر لیا ہے کہ کدھر جانا ہے بیوی کے پاس آئے تم چلی جاؤ کوفے چلی جاؤ اللہ اکبر کیوں اس لئے کہ نواسے رسول ہیں اگر خدا ناقصہ وہاں کچھ ہوا تو ان کے بیوی بچوں کو لوگ احترام سے گھر پہنچا دیں گے لیکن تم کو کون پہچاننے والا ہے اللہ چلی جاؤ تم واپس چلی جاؤ زہر کی زوجو چلے گئی کربلا کا واقع ختم گیارہ مہار رام کوفے میں بھگدڑ مچی زہر کی زوجہ نے اپنے غلام سکھا دیکھو کیا ہوا کیا آواز ہے تھوڑی دیر میں غلام آیا شہزادی غزب ہو گیا کہا کیا مولا حسین کی شہادت ہو گئی زہر کی زوجہ بیٹی روتی ہے فاطمہ زہرہ کا پرسہ دیتی ہے نجہ نے دل میں کیا خیال آیا اندر سے گئی کفن لائیا کہ دیکھ لے جاؤ وہ تو مولا حسین تھے لوگوں نے اس کو غسل دیا ہوگا وہ مولا حسین تھے لوگوں نے ان کو غسل دیا ہوگا ان کو کفن پہنایا ہوگا میرے والی کو کوئی پہچاندہ نہیں تھا جا جا کر ان کو غسل دے دے کفن پہنا دے جب واپس آئے گا تو میں تجھے آزاد کر دوں گی عربوں میں حساب لگاتے تھے اتنی دیر جانے کے لیے اتنا دیر یہ کام کے لیے اتنی دیر واپس ہی کے لیے حساب لگا ہی رہی تھی کہ ابھی کچھ ہی دیر میں آتا ہے ایک مرتبہ دقبل باب ہوا دوڑی دروازے کے پاس بھائی واپس آیا غلام واپس آیا مگر کفن بھی واپس آیا زہر کی زوجہ برس پڑی غلام تھا میں نے تجھ کو حکم دیا تھا اور میں نے یہ بھی کہا تھا تک تم غسل کر آو گے دفنہ دک تم کو آزاد کر دوں گی تم نے میرے حکم کی کوئی پابندی نہیں کیوں نہیں کر سکتے جب میں نے حکم دیا تھا بی نہیں کر سکتا میں بتاؤ اس کی وجوہات کیا ہے بی بی جس کو آپ سمجھ رہی تھی جس کا غسل بس ایک ہی جملے کی طرف زہمہ دینی ہے اس کے لئے اور کچھ بھی نہیں ہے دیکھ بہت اچھی طرح سے ہمارے 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 جب ہوتے ہیں تو ہمارے دلوں میں بہت دل اُبلتا ہے روتے ضرور ہیں لیکن چھٹی حص میں یہی خیال آتا ہے کہ غسل ہو جائے کفن ہو ہر ایک سمجھتا ہے بیٹا روتا ضرور ہے ہو نہ دنیا ہے جانا ہے سب کچھ ہے لیکن چاہنے والے بھی پوچھتے ہیں غسل ہو گیا کفن ہو گیا دفنا دیا گیا جب تک دفنا تھے نہیں اس وقت تک سکون نہیں ہوتا سید سجاد بھی کسی کو وارث ہے اسی لیے جب بھی مولا کے سامنے پانی آتا کربلا کا رخ کرتے بابا بابا جناب زینب نے سینے سے لگایا بیٹا گھورا نہیں یا ظاہر آئیں گے یہاں زیارت کرنے والے آئیں گے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے خوبی اممہ جس کا بیٹا زندہ ہو باپ کو اس عالم میں چھوڑ کر چلا جائے اے سید سجاد یہ ہمارے آسوہ ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان آسوہ کی قصر ہمارا پرسا کو تشریف رکھئے دیکھ دعا کے دعائی جملات ہیں خسن شب جمعہ ہیں بعض لوگ بیمار ہیں انہوں نے خواہش کی ہے 18 سال جوان جس کو کیا انصر بتایا گیا ہے ایک نامولود ہے جس کے لئے دعا کی بہت سے لوگ وں نے آپ سے بھی خواہش کی ہوگی آج کی شب دعا کی شب ہے بسم خواہش بہت بہت گناہوں کو بخش دے آئندہ آنے والے گناہوں سے تیرے ید قدرس سے بچا لے پرچم اسلام کو بلند فرما دشمنان اسلام کو دہشتگردوں کو دہشتگردوں کے سرغنوں کو تحس نہ حس کر دے مظلومین کی مدد فرما مومنین جہاں جہاں ان کی جان مال عبر اور عزت کی حفاظت فرما جو پریشان حال ان کے پریشانیوں کو دور فرما بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما مقروضوں کے قرضوں کا ادا فرما جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کہا جن کا نام لیا گیا ہے جن کا نام نہیں لیا گیا ہے ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما پرودگارہ شب جمعہ ہے مالک ہمارے مرہومین ہمارے دروازوں کی طرف دیکھ رہے ہیں پرودگارہ ان کے کمیوں کو تو اپنے خزانے غیب سے رحمت کاملہ سے ان کو بخش دے مالک ان کو درجات کو آلی فرما پرودگارہ ہمیں ظہور کے قابل بنا دے مالک ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما جب بچے امتحان دے رہے ہیں ان کی قومیاں بھی عنایت فرما پرودگارہ ہمارے بچوں کو تعلیم و علم کی طرف رکھ بدلا دے پرودگارہ ظہور امام سے ہماری آنکھوں کو منور فرما ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما اپنے اپنے مرہمین شہدہ کے ساتھ بیگمہ سعید عبضال حسین مقبیل حسین ام روا فاطمہ سعید تحمل حسین اور خاندان کے دیگر مرہمین کے لئے فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحمن سرات المصدر بسم اللہ